نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ سے بھی لوگا آپ کے اپنی چینل ٹیڈرش ٹائرمی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائرڈینڈ کی اوپر بریکنگ نیوز ہے دوستو اس ٹاک میں لگ گیا ہے لور سرکٹ جبکہ مارکٹ دو سو پوائنٹ اوپر ہے تب جا کر اس ٹاک میں لور سرکٹ لگ چکا ہے اب اس سوال یہ ہے کہ کیا ریٹیل انویسٹر فس گیا ہے جنہوں نے آج کرداری کری جنہوں نے کل کرداری کری یا تیس کے لیول پر کرداری کری تو یہاں پ دوستو میں آپ فسے ہوئے ہیں یا نہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے چلی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو یہاں پر 6 اکٹوبر یہاں پر ڈیلیوری جو ہیں وہ اچھی خاصی ہو رہی تھی 5 اکٹوبر 100% ڈیلیوری ہوئی اور لگاتا ہے یہاں پر ٹریڈنگ تو بہت ہی چل رہی ہے جم کر ٹریڈنگ یہاں پر 5% کے سرکٹ میں یہ ٹریڈنگ چل رہی ہے آج تیرہ کروڑ کا یہاں پر وولیوم ہو چکا ہے اگر آپ وولیوم دیکھیں تو تیرہ کروڑ کا وولیوم ہوا ہے ٹریڈنگ کے اندر پانچ کروڑ کل کے دن ہوا تھا لگاتا ہے یہاں پر اس طریقے سے وولیوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کچھ بھی یہاں پر چل رہا ہے اب یہاں پر جو ہے اگر ہم بات کریں تو آپ کو میں پچھلی ویڈیو بتا چکا ہوں کتنا مہنگا ہو چکا ہے یہ شیئر اب اگر بات کریں تو اس کا پی ریشو دیکھیں سب سے بڑی بات تو اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں یہ ہونا لاجمی تھا اس طریق سے بھاگنا کوئی یہاں پر جو ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے کی یہ کس طریقے سے بھاگ رہا تھا آپ کے سامنے ساری چیئے مارکٹ کیپ دیکھیں سترہ ایجاد تین سو کروڑ کا پہنچ چکا ہے اس کمپنی کا جبکہ ارنگ پر شیئر 0.98 ہے بلے یہاں پر ارنگ آپ کی بہت زیادہ بڑے بہت زیادہ بڑے تب بھی یہاں پر آپ کا ای پیس جو ہے جادہ سے زیادہ اس وقت یہاں پر دو روپے ہو جائے گا یعنی ٹو روپیز یہاں پر ارن 30.31 ہے جبکہ اس تیجی سے پہلے یہاں پر جو پی ریشو تھا وہ یہاں پر 25 26 کے آس پاس تھا یا سمتھنگ یہاں پر انڈسٹری پی کے آس پاس تھا جب ہم نے بات کی تھی اور وہ لیول تھا 25 کا تب سے لے کر اب تک یہاں پر جو ہے بہنگ کا تیجی ہو چکی ہے اس سٹاک کے اندر اور یہاں پر سٹاک کا پی ریشو 34.53 پہنچ گئے تو کہاں آپ کا 18.31 ہے انڈسٹری پی کہاں آپ بیٹھے ہو 34.53 کے لیول پر لگاتار یہ پینل سٹاک کی ویرے سے یہاں پ یہاں پر جو ہے فند آوسٹس کی طرف سے بائیں کرے جاتی تو ریٹیل یہاں پر جو ہے فستا چلا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس چیز کو کوئی سامنے لاکہ نہیں رکھ رہا ہے اور ریٹیل جو ہے اب شاید یہاں پر اتنی تیجی ہو چکی کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ بھی یہاں پر چلتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ نہیں بتا ہے آج یہاں پر لوہ سرکیٹ ہے کل یہاں پر اپا سرکیٹ لگ جائے تب بھی یہاں پر مطابق اس طریقے سے جال جو ہے ٹریپ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں فنڈامینٹل سے کس وقت کہاں تک بھاگیں گے آپ اس کا بک بیلیو پر شہر 6.94 ہے 7 بھی مال لیجیے 7 ہے 7 سے 4.89 یہاں پر ٹائمز اوپر کام کر رہا ہے اپنے بک بیلیو کے تو یہ آبیسی بات ہے دوستو یہ مہنگا نہیں ہے تو اور کیا ہے اور آپ کہاں چلے آئیں کیا یہ کمپنی جو ہے ٹرائیڈنٹ کا ریلائنس بن چکی ہے جو یہاں پر لگاتا آ رہے ہیں آپ پر اپر ٹو اپر سرک بھاگی جا رہے ہیں یا فنڈامینٹل کچھ چینج ہو یا بہت دنوں سے انڈر ویلیوڈ ہے سٹوک انڈر ویلیوڈ تھا نہیں انڈر پر فورمر تھا نہیں تو یہ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ہائپ بن رہی تھی دس ایزار کروڑ کے مارکٹ کے اپ سے سیدھا دگنے ہونے پر آ گیا ستر ایزار تین سو کروڑ تین ایزار مطبع یہاں پر ستہ ایزار کروڑ کا مارکٹ کے اپ کام ہے بیس ایزار کروڑ کی آپ کے سامنے کمپنی ہے اور اس کا پ پی ریشو ہے وہ یہاں پر جو ہے سٹوک کا پی ریشو آسماں چھولے گا تو وہی چیز ہے فنڈامینٹل کے ساپ سے چلیے گا یہاں پر اگر ریجلٹی بھی اگر آپ دیکھو گے میں نے پچھلی بار باتایا تھا تھوڑا سا ہی ٹارگٹ دیا تھا اس ٹارگٹ کو اچھیب کر کے یہ اوپن نکل گیا بہت زیادہ اوپن نکل گیا میں نے ستہائیس کی دیا تھا اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس دیکھیں ٹیکس دینے کے بعد یہاں پر دیکھیں کتنا ہے تین سو چار پ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا سیل سے یہاں پر جو ہے چار یار پانچ سو تیس ہے اور اس کے مقابلے کئی کمپنی ایسی ہیں جو اس سے انڈر ویلیوڈ بھی ہیں تو یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سستے ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف سٹوک میں خریدداری جمکے ہو رہی کیونکہ سستہ ہے یہاں پر زیادہ کونٹیٹی مل جاتی ہے اور اس کونٹیٹی کی وجہ سے یہاں پر جو ہے آپ کو لگاتا رہے ہیں تیجی مل رہی اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ریٹیل انو پیسٹر یہاں پر فس گیا ہے یا یہاں پر جو ہے بچ گیا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر جو ہے لگتا تو نہیں ہے کہ یہاں پر آپ بچ گئے ہیں یہاں پر لگ رہا ہے کہ ایسا آج سلوہ سرکیٹ سٹارٹ ہوا ہے تو کل پتانے کیا ہو کیونکہ اتنی تیجی یہاں پر جو ہے دیکھنے کو ملی ہے ملٹی فولڈ ریٹن سٹوک نے دے دیئے ہیں بے بجائے کوئی فنڈامنٹلی یہاں پر الگ چیز ہوئی نہیں ہے کوئی بیجنس ایسا ہے نہیں جس کے ویے سے یہاں پر سب کچھ چینج ہو گیا ہو حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے ویے سے بہت اچھا ہے ٹیکسٹائل کا ہے لگن ایک طریقے سے اس سٹوک میں ایک ہائی پر بنا دی تھی جس کے ویے سے کھامیاجہ اپنے کو بغتنا پڑ رہا ہے اب اگر ہم بات کریں تو دیکھیں رسائی اوبر باؤٹ 88.51 پر ہے سی سی آئی اوبر باؤٹ 222 کے پاس ہے ویلیم اوبر باؤٹ منی فلو انڈیکس اوبر باؤٹ چاروں انڈیکیٹر آپ کو اوبر باؤٹ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کا بہت زیادہ باؤٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ خریداری ہو چکے ایسے سٹوک میں تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیجئے اس کے بعد جو ہے پھر چلنے سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کا چار انڈیکیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ بات ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کئی سٹوک میں آپ نے تیجی دیکھی ہوگی تو لگاتار جو تیجی بن رہی ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ فنڈامنٹلی بہت سٹرونگ تھے جبکہ ان کی مارکٹ کیپ جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی یعنی اگر کسی کمپنی کا اگر آپ اٹھا لیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کمپنی کی جو پروفٹ ہے وہ ہے آپ کا پانچ سو سے سات سو کروڑ روپے لیکن اس کا مارکٹ کیپ صرف ہے چار سو کروڑ روپے تو وہ لگاتار وہ ہے اس وقت یہاں پر جو ان سرکٹ چلا ہے اس کا مارکٹ کیپ پہنچ جاتا ہے یہاں پر پینتیس سو کروڑ یا چھتیس سو کروڑ روپے تو یہ کوئی غلط بات اس کی نہیں ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹلی سٹرونگ ہے لیکن ٹرائی ڈینٹ بھیا یہاں پر جو ہے ایک الگی رنگ میں چل رہے ہیں بہت ساری کمپنیز کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے چلنے کے معاملے میں تو یہ چیز ہے سستے ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑی ہائپ بنائی گئی ہے دیان رکھئے گا اس چیز کو تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے انتجار کریے دیکھتے ہیں کی ہوتا کیا یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے اب دوستو آپ کے سامنے چارٹ ہے آج انٹر ڈے کا چارٹ ہے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سیلنگ ہے وہ ابھی ابھی آئی ہے اور یہاں پر آپ کا دیکھئے سرکٹ کھل گیا ہے اب یہاں پر کچھ بھی چل رہا ہے دوستو تو جو نئے انویسٹر ہیں وہ اسے آوائٹ کریے بلکل آوائٹ کریے یہاں پر آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نئے انویسٹر خریدداری کرنے کی کوشش مت کری رہے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے فس سکتے ہیں اس ٹاک بہت چل چکا ہے اور فنڈمنٹلی اس کے ایسے ہی ہیں تو یہاں پر کوئی ایسا ویجنس نہیں ہے یہاں پر اس کی کوئی بیلوشن ایسی نہیں نکل کے آتی ہے جو کہ اگر ہم کسی اور کمپنی سے کمپیر کریں تو یہ واہ 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 یہاں پر ہو جائے ایچویل بن جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک نا دوستو تو یہاں پر اس چیز کو دھیان رکھئے گا تھوڑ اگر آپ کو بہت اگریسیو ہیں تو نہیں تو جو انویسٹر یہاں پر جو ہے شورٹ ٹم گل لے رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ بچیے گا لونگ ٹم والی جو ہیں وہ اپنا جیسا کرنے چاہے ویسا کریں اگر آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو تو اب اپنے حساب سے دیکھ لیجئے لیکن شورٹ ٹم والے یہاں پر پوزیشن نہاں بنایا تو زیادہ بہتر ہے تو اس ٹاک میں سب کچھ صحیح چلنا تھا لیکن یہاں پر جو ہے یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے آپ کا ساتھ اکت دن ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں گے معاف کیجے گا یہ صبح سے ہی یہاں پر نہیں معاف کیجے گا یہاں پر جو ہے یہ ٹائم ہے آپ کا چودہ یعنی دو بچ کے پندرہ منت سے یہاں پر جو ہے بک والی اس ٹاک میں سٹاک میں سٹاک میں سٹاک میں سٹاک ہو گئی بک والی ہاں بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہے بچہ ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دیتا ہے تو لیکن یہاں پر جو ہے شورٹ ٹم والے یہاں پر دور رہیے یہ صرف ایک alert ہے تاکہ پیسہ آپ کا برباد نہ ہو خراب ان سے بہتر ہے آپ کے پاس پیسہ آپ کا سیف رہے امید ہے دوستو آپ دھیان رکھیں گے اس چیز کا اب جو لوگ ہولڈ کر رہے ہیں جنہیں اچھا خاصا منافع مل لائے تو وہ اپنے سٹاپ لاؤس مینٹین کر کے چلیں اور کچھ نہیں تو اگر ہم لانگ ٹم والوں کی بات کریں تو اس سٹاک میں دیکھیں کس طریقے سے جو ہم نے یہاں پر بریک آؤٹ کی بات کی تھی لیکی یہ لائن پروس کری یہ پچھلی باری ہم نے بات کی تھی آج بہت بڑی ریڈ کینڈل ہے اس چیز کا د دیکھیں آپ کو دیکھیں رہا ہو کہ ریڈ کینڈل باقی کینڈل کے کمپریزن میں آج زیادہ یعنی آج زیادہ یہاں پر جو ہے بھگوالی ہوئی ہے حالانکہ کھردار بھی کھڑے ہیں لیکن بھگوالی ہوئی ہے اس چیز کو دیان رکھے گا دوستو اب یہاں پر آپ کا جو بھی ہے آپ کا جو اسٹاپ لاؤس بنتا ہے وہ بہیا آپ بہت اوپر آ چکے ہیں اور آپ کا اسٹاپ لاؤس بنتا ہے ابھی اس وقت تو آپ ٹوئنٹی سکس پوئنٹ تھی فائف کا اسٹاپ لاؤس آپ کے لیے بھی یہ اسٹاپ لاؤس ایک دم ٹھیک ہی رہے گا آپ آرام سے ٹوئنٹی سکس پوئنٹ تھی فائف کا اسٹاپ لاؤس لے کر چل سکتے ہیں یا تھوڑا سا نیچے رینگ تو آپ آپ اپریٹر سے بچیں گے لیکن مین امپورٹنٹ ہے ٹوئنٹی سکس پوئنٹ تھی فائف باقی نیچے آپ کو کس طریقے سے لگانا ہے اس اسٹاپ میں تو آپ اپنے ایساپ سے دیکھ لیجئے گا حالانکہ یہاں ریکووری آ رہی ہے دیکھئے 3.39% آپ رہ گیا ہے لیکن جو بھی ہے اسٹاپ میں کوئی یہاں پر جو ہے رائے نہیں بنتی ہے آپ اپنے ایساپ سے دیکھیں کیونکہ یہاں پر جو ہے ہائپ بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پر بہت زیادہ بن گئی ہے یہاں پر پی ریشو آپ کا بہت مہنگا ہو چکا ہے ان چیزوں کو دھیان بھی رکی ہے تو جو اسٹاپ لاؤس سجیسٹ کی ہے میں نے وہ ایک سجیشن ہے آپ اپنے ایساپ سے لے کے چلیے گا چاہے شورٹ ٹم والے ہو چاہے لانگ ٹم والے ہو اپنے آپ یہاں پر جو ہے ا اپنا ڈیسیجن آپ کو ہر چیز سمجھ کے لینا ہے باقی نئے لوگ جو کھریداری کرنا چاہتے ہیں وہ یہ اگر کریں تو اگریسیب لوگ ہی کھریں اور اپنے سٹاپ لاؤس مینٹین رکھیں باقی جو ایک دم شورٹ ٹم والے ہیں کی آج کھریدار کل بیچا ان کے لیے تھوڑا یہاں پر جو ہے بگڑ سکتا ہے ماہول تو دھیان رکھے گا آپ کو ہر چیز سمجھ کے چلنی اپنا ڈیسیجن چاہے لانگ ٹم والے ہو چاہے شورٹ ٹم والے ہو اگر یہاں پر کچھ آپ کو مشٹیک لگتی تو پلیس اس کے بارے میں کہیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گا تو لائک کریں گے چینلو کریں گے سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو ضرور دوائی گا تاکہ آپ کے پاس نوٹ کرسن جو ہے وہ آپ کے پاس آتا رہے تو آپ دیجے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنواد دوستو